پیارے ستسنگ جی پیارے ستگرو ستنام ست ساہب جی ستگرو ستنام ست ساہب جی باغول ستگرو دیو مہاراج کیجے ستگرو دیو مہاراج کیجے آج کے ستسنگ کے انند کیجے آج کے ستسنگ کے انہند کیجئے آج کے ستسنگ کے انہند کیجئے تو پیاری ستسنگ جی آج تین چھے بیس بیس ہے اور میں آپ کے سمکش کو پستت ہوا ہوں آج کا میرا شیشک بھی جو ہے پریم کی اتھپتی پریم کا جاگنا یہ اتھی اوشک وشے ہے اسی کے اوپر میں کل سے بول رہا ہوں اور یہ چلتا جائے گا دیکھتے ہیں کب تک چلتا ہے لیکن اس سے پہلے کچھ دوئے ہیں ان کا گنگان کر لیتے ہیں پھر ہم اسی سے وشار کی دنیا میں بھی داخل ہو جائیں گے تو میں سبھی رشیمونی جبھی تپی سنیاسی یوگی برمچری برمگیانی پیر پیغمبر کو تو بولیا سبھی دیوی دیوتا آج شکتی نرنکار بگون نجدام کے پرمنسوں اور میرے پیارے ست پرشچی جنہوں نے مجھے اس انسار میں اس کام کے لیے لگایا اور خود سارا کام خود کر دیں میں تو نمیت بن ہوں تو پہلے کچھ دوئیوں کی اور چلتے ہیں ست لوک گیان سبھی جگ کو بتلا دیا وہ نام پیارے نے ست لوک گیان سبھی جگ کو بتلا دیا وہ نام پیارے نے ست پروش کو پانے والے نے نجد گھر میں جانے والے نے ست لوک گیان سبھی جگ کو اکیلے پن کو پانا ہی اکیلے پن کو پانا ہی سیج سے سیج ہو سپار اکیلے پن کو پانا ہی سیج سے سیج ہو سپار اس پار من مایا سنگ میں اس پار من مایا سنگ میں سرتی سبد سے کل اور کل سے پار اس پار من مایا سنگ میں سرتی سبد سے کل اور کل سے پار اس پار من مایا سنگ میں سرتی سبد سے کل اور کل سے پار اکیلے پن کو پانا ہی سیج سے سیج ہو سپار اس پار من مایا سنگ میں سرتی سبد سے کل اور کل سے پار ست لوک گیان سبھی جگ کو بتلا دیا ویدام پیارے نے ست پروش کو پانے والے نے نیج خر کو جانے والے نے ست پروش کو پانے والے نے نیج دام میں رہنے والے نے ست لوک گیان سبھی جگ کو سائم بھی پیتا عمرت سرتی اوروں کو بھی پکار پہ پوکار سائم بھی پیتا عمرت سرتی اوروں کو بھی پکار پہ پوکار اور ست پروش نے دیا مدشالہ ست پروش نے دیا مدشالہ سرتی سے پکڑی تار ست پروش نے دیا مدشالہ سرتی سے پکڑی تار سائم بھی پیتا عمرت سرتی اوروں کو بھی پکار پہ پوکار ست پروش نے دیا مدشالہ سرتی سے پکڑی تار ست لوک گیان سبھی جگ کو سوئن کو پلاتا اوروں کو پکڑا دیتا سوئن کو پلاتا اوروں کو پکڑا دیتا یہ نجدام مدشالہ کی دوت یہ نجدام مدشالہ کی دوت جو پریم سے عمرت آلا پا جاتا جو پریم سے عمرت آلا پا جاتا اسی کو ملتی دوت یہ نجدام مدشالہ کی دوت پریم سے عمرت آلا پا جاتا ست لوک گیان سبھی جگ کو پیارا بھی پرکٹے پل میں جب پینا ہوتا آلا پیارا بھی پرکٹے پل میں جب پینا ہوتا آلا پیارا آؤ میری مدشالہ میں پیارا آؤ میری مدشالہ میں بر بر دوں میں پیارا آلا پیارا آؤ میری مدشالہ میں بر بر دوں میں پیارا پیارا بھی پرکٹے پل میں جب پینا ہوتا آلا پیارا آؤ میری مدشالہ پیارا آؤ میری مدشالہ بر بر دوں میں پیارا آلا پیارا آؤ میری مدشالہ پیارا آؤ میری مدشالہ بر بر دوں میں پیارا آلا ست لوک گیان سبھی جگ کو بتلا دیا ویدام پیارے نے ست پروش کو پانے والے نے نجھ گھر کو جانے والے نے ست لوک گیان سبھی جگ کو سو گن باقتی کی اک مدشالہ سو گن باقتی کی اک مدشالہ نرگن کی تیرے اندر لے جان سو گن باقتی کی اک مدشالہ میری سب سے نیاری پیارا میری سب سے نیاری پیارا پورن مکتی کا مدشالہ لے جان میری سب سے نیاری پورن مکتی کا مدشالہ لے جان سو گن باقتی کی اک مدشالہ نرگن کی تیرے اندر لے جان میری سب سے نیاری پیارا پورن مکتی کی مدشالہ لے جان ست لوک گیان سبھی جگ کو بتلا دیا وہ نام پیارے نے ست پروش کو پانے والے نے نجھ گھر کو جانے والے نے ست لوک گیان سبھی جگ کو صادق ہر پل نشے میں صادق ہر پل نشے میں کیسے مک سے چھوٹے آلہ صادق ہر پل نشے میں کیسے مک سے چھوٹے آلہ کوئی کوئی بٹ کا اس مدشالہ میں کوئی کوئی بٹ کا اس مدشالہ میں سرتی میں سرتی شبد کالا کوئی کوئی بٹ کا اس مدشالہ میں سرتی میں سرتی شبد کالا سرتی سے سرتی شبد کالا ست لوک گیان سبھی جگ کو ہوں لاکھوں جنم سے اندکار میں لاکھوں جنم سے اندکار میں بھول بیٹا مدشالہ کا دوار لاکھوں جنم سے اندکار میں بھول بیٹا مدشالہ کا دوار پتھ دکھلانے کو ہوں آیا پتھ دکھلانے کو ہوں آیا پتھ دکھلانے کو ہوں آیا شاہرغ سے پا جائے دوار شاہرغ سے پا جائے پتھ دکھلانے کو ہوں آیا پتھ دکھلانے کو ہوں آیا شاہرغ سے پا جائے دوار ستھ لوک گیان سبی جگ کو بطلا دیا ویدام پیارے نے ست پروش کو پانے والے نے نجھ گھر کو جانے والے نے ست لوک گیان سبی جگ کو مت اور بٹک اندکار میں مت اور بٹک اندکار میں مدشالہ سے ہر پل آتی پوکار مت اور بٹک اندکار میں پیارے مت اور بٹک اندکار میں پیارے مدشالہ سے ہر پل آتی پوکار کن بن کا کن بر کا باس پیارو کن بر کا باس پیارو اور ہی کچھ میں سندر پکار پی پوکار کن بر کا باس پیارو اور ہی کچھ میں اندر سے پکار پی پوکار کن بر کا باس پیارو اور ہی کچھ میں سندر سے پکار پی پوکار کن بر کا باس پیارو اور ہی کچھ میں اندر سے پکار پی پوکار ست لوک گیان سبھی جگ کو سرتی بیٹھی بند کا پوٹ میں سرتی بیٹھی بند کا پوٹ میں جس کو یتن سے کھولا نہ جائے سرتی بیٹھی بند کا پوٹ میں سرتی بیٹھی بند کا پوٹ میں جس کو یتن سے سکو نہ کھول سرتی بیٹھی بند کا پوٹ میں جس کو یتن سے سکو نہ کھول من مایا دند گٹ میں نا ہی من مایا گنگٹ میں نا ہی در سے سقا نہ بول من مایا گنگٹ میں نا ہی در سے سقا نہ بول من مایا گنگٹ میں نا ہی در سے سکا نہ بول سرتی بیٹھی بند کا پوٹ میں جس کو یتن سے سکو نہ کھول من مایا گنگٹ میں نا ہی در سے سکا نہ بول ست لوک گیان سبھی جگ کو بتلا دیا وے نام پیارے نے ست پروش کو پانے والے نے نج گھر کو جانے والے نے ست لوک گیان سبھی جگ کو قال دیکھ میں ڈرا قال دیکھ میں ڈرا مایا گنگٹ مار کر بیٹھی قال دیکھ میں ڈرا مایا گنگٹ مار کر بیٹھی قال دیکھ میں ڈرا قال دیکھ میں ڈرا مایا گنگٹ مار کر بیٹھی قال دیکھ میں ڈرا پیاروں پرستان کروں سے پار قال دیکھ میں ڈرا پھر جگ میں قال دیکھ میں قال دیکھ میں قال دیکھ میں قال دماتا قال دیکھیں لکھ میں لبو سitte قال دیکھ میں قائم Cruz 181 جب سرتی سے چیتن ہر تار ست لوک گیان سبھی جگ کو آخری دویار پیاری ساسن جی آج کا تو بڑے دیان سے سننا میں پھر پروچن پہ آ جاؤ مبارک سرتی دات پینے والوں مبارک سرتی دات پینے والوں یہ نو سال سے کھلی مدوشالہ مبارک سرتی دات پینے والوں مبارک سرتی دات پینے والوں یہ نو سال سے کھلی مدوشالہ رہو پھرتے سورتی سنگ سواسا سنگ وینام کی مالا رہو پھرتے سورتی سنگ سواسا سنگ وینام کی مالا مبارک سورتی دات پینے والوں یہ نو سال سے کھلی مدوشا رہو پھرتے سورتی سنگ سواسا سنگ وینام کی مالا ست لوک گیان سبھی جگ کو بتلا دیا وہ نام پیارے نے ست پروش کو پانے والے نے نجھ گھر کو جانے والے نے ست لوک گیان سبھی جگ کو بتلا دیا وہ نام پیارے نے ست پروش کو پانے والے نے نجھ گھر کو جانے والے نے ست لوک گیان سبھی جگ کو تو پیارے سر سنگ جی اسی کے ساتھ ہی میں آپ کو پریم کی دنیا میں لے چلنے آ رہا میں آپ کے ہر ہردے میں جو سن رہا ہے نہ میرے میں اس ہردے میں داخلوں کے پریم کے ساغر میں آپ کو لے چلوں گا سمندر میں بھی توفان آتا ہے کنارے ہل جاتے ہیں اوپر کا پانی بھوروں میں بدل جاتا ہے ہر کترہ ایک سے جڑا رہتا ہے جہاں جاتا ہے ایک ساتھ جاتا ہے جو کچھ کرتا ہے ایک ساتھ کرتا ہے اسی طرح سے میں بھی تمہاری سرتی کے ساتھ جڑا ہوں سرتی کا ہر ہر ایک تار ہماری جڑی ہے الادہ نہیں ہے تم کو دیکھتی ہے الادہ یہ الادہ نہیں ہے میری پیاری سنگت پر کیا کریں ہمیں دیکھ نہیں پاتے ہیں وہ سمندر کا بھی کترہ دوسرے کو نہیں دیکھ پاتا ہے چل رہا ہے پر اسے پتہ نہیں میں کس کے ساتھ ہوں تم بھی چل رہے ہو تن سے تم جانتے ہو میں کدھر چل رہا ہوں کس کے پاس جا رہا ہوں پر سرتی سے نہیں جانتے ہیں سرتی تو سب کی ادھر سے لے کے اس کنارے تک جڑی ہے پر ایک ہی کارن ہے کہ من اور مان نے ہمیں ارجا کے رکھ دیا اس لئے عباس ہی نہیں ہونے دیتا من اور مائی آتما کو کہ تم جڑے ہوئے ہوں ہم یہیں نہیں جڑے آپس میں ہم نجدام سے جڑے ہوئے ہیں ہم اس سمندر سے جڑے ہوئے ہیں جس سمندر کا کوئی آد اور انت نہیں جس سمندر کا کوئی کنارہ نہیں جس سمندر کی گہرائی کا بابا کوئی بھی پتہ آتا پتہ نہیں اس سمندر سے ہم جڑے ہیں بابا اس لئے الادہ کیسے ہوگا قطرہ الادہ نہیں ہوتا بادل بھی بنتا ہے تو دیکھو سنگ ساتھ ہے درتی پہ پڑتا ہے تو بھی دیکھو سنگ ساتھ ہے دریاؤں میں چلتا تو دیکھو سنگ ساتھ ہے نیرو میں چلتا تو سنگ ساتھ ہے کہاں سنگ چھوٹتا ہے سنگ چھوٹے تو سوک جاتا ہے اس لئے آتما کا سنگ کبھی نہیں ٹوٹتا لاک اس کے اوپر اورن پڑ جائیں تو بھی سنگ نہیں ٹوٹتا تم اس مندر کے اوپر جتنے مرضی پہاڑوں کے پہاڑ ڈال دو اس کا سنگ بنا رہے پانی کا سنگ پانی سے بنائی رہتا ہے تم چاہے پولی میں ڈال کے دیکھ لیں اپنے ہاتھ کی کشولی میں ڈال کے دیکھ لیں جڑا رہتا ہے الادہ نہیں ہے اس لئے پریم ہے ہی تمہارا اسٹیتب تمہارا سارے کا سارا اسٹیتب ہی پریم ہے جس طرح میں نے آپ کو کبھی بتایا تھا سورج دانتاروں کو دیکھ لو کتنی سیجتہ کتنے سلیکے جسے سب کو سجایا گیا ہے اپنی اپنی جگے بٹھایا گیا ہے کسی کی دوری کا دوسری کی دوری سے حساب لگایا گیا ہے تم نے کیا کرنا تم نے کیا نہ کرنا کام بتایا گیا ہے اس نے پہلے سیجتہ میں سب پایا سیجتہ میں پانا ہوتا ہے اور جب سیجتہ پوری طرح سے آ جاتی ہے تو وہی شانت واتا ورن بنا جاتی ہے سیجتہ میں شانتی ہے اور جہاں شانتی ہے اس میں سیجتہ ہے اس میں سکھ ہے اس میں ویجاتی کا کوئی بھی ستھان نہیں ہے ویجاتی کہیں ٹھیر نہیں پاتی ہے ویجاتی دکھ جاتی ہے اسی لئے گھروں میں سپائی کرتے ہو کپڑے دوتے ہو ہر چیز ساب ستھری برتن ہر چیز کیونکہ سیجتہ لانی ہے اپنے اپنے ٹھکانے پہ سجانا ہے بس سیجتہ آئی سیجتہ آئی تو سندرتہ آئی شانتی آئی سندرتہ آئی شانتی آئی اور شانتی آتے ہی تمہارے اندر ایک خوشی کی امم خودپن ہوتی ہے یہ سب چیزیں پورے سنسار میں ہو رہی ہیں سارا سنسار سیج بننے کی اور دوڑ رہا ہے ہر چیز سندرتہ تب پھیل رہا ہے سیج ہونے کی چیشتہ کر رہا ہے میں سیج ہو جاؤں ابھی چلا ہے جب سے سرشتی بنی ہے اس قیامت میں چل رہا ہے ابھی اس کا چلنا ختم نہیں ہوا کیونکہ رکنا نام ہی موت کا ہوتا ہے اس لئے ابھی چل رہا ہے چلنے کے بعد رکے گا کچھ دیر شان ہو جانے کے لئے پھر سکڑنا شروع ہو جائے گا واپس ہونی شروع ہو جائے گا ہر چیز کا یہی حال ہے تم دنیا میں آئے پھیلاؤ ہونا شروع ہو گیا ہر چیز کا تمہارے اندر من کا پھیلاؤ تمہارے اندر وچاروں کا پھیلاؤ تمہارے اندر آشات رشنہ کا پھیلاؤ تمہارے اندر بدھی چت و رہنکار کا پھیلاؤ تمہارے جسم کے سلوں کا پھیلاؤ تمہاری ہر حرکت کا پھیلاؤ تمہاری پڑھائی کا پھیلاؤ سب ہو رہا پھیلاؤ ہو جانے کے بعد جب آپ سٹھ سال کے ہو جائیں گے پھیلاؤ ختم ہو جائیں آپ پھیلاؤ کے بعد مانٹیننس کتنی تم رکھ سکتے ہو وہ رکھنے پھیلاؤ کے بعد مانٹین ہونا پڑھ وہ مانٹین ہونا ہی سیجتہ ہے سیجتہ آتی جاتی ہے اور پھر ہم گٹنا شروع ہو جاتے ہیں سیجتہ بھی اب ساتھ نہیں دیتی کیونکہ سائیکل روز شروع ہونا واپسی ہے تو پھر ہم گٹتے چلے جائیں جیسے ہر پھول کو دیکھتے ہو ہر پھل کو دیکھتے ہو درخت پہ لگتا ہے پھل کچھا ہے پکنے دیتے ہو بڑھ رہا ہے پھیلاؤں ہو رہا ہے وہ سائے سے بھی بڑھ رہا ہے رنگ روپ سے بھی بڑھ رہا ہے اور پکنے کی طرف بڑھ رہا ہے جب وہ پورا تیار ہو جاتا ہے اب اسے رکھانے جاتا تو سیجتہ آگئی جو ہی سیجتہ آتی ہے توڑ لیا جاتا ہے پھول میں سیجتہ آئی کھل اٹھا کمل کا گلاب کا چمیلی کا گھٹے کا سارے قسم کے پھول پہلے پھیلاؤں ہوا سیجتہ آئی تم نے اس کے درشن کیے دیکھے اور سیجتہ تمہیں اتی خوشی دیتی ہے تمہارے اندر ایک پریم کی اممگ جگہتی ہے تمہارے اندر ایک وشواس بڑھتی ہے تمہارے اندر وشواس کی آبا جگتی ہے اور ایک ترم اندر کے لیے تیار ہوتی ہے ایک ترم پریم کے لیے تیار ہوتی ہے کیونکہ جس کو تم نے دیکھا اس نے پوراً پریم پا لیا اس نے پورے اندر کا انبغو کر لیا اس کی سیجتہ پیک پر ہے اور تم اس کے درشن کر رہے تم اس کو نہار رہے یہی پریم ہے تمہارا نہارنا اس کا پورا کھل جانا اس کے اندر پریم ہے پوری طرح سے پورے جوبن پر ہوتا ہے اور تمہارے دیکھنے کی نگاہ بھی پورے جوبن پر ہوتی ہے اس لئے بچہ مالی کو ادھر ادھر دیکھتے وہ پھول توڑنے کی چیزتہ کرتے ہیں کہتا ہے میں اپنے میں سمیٹ لوں اس کو بہت سندر ہے بڑا پیار ہے اور جو سندر چیز ہوتی ہے اسے تم کاٹنا چاہتے ہیں یہ اڈم بنا یہ سارا کام من کر دے سندر چیز دیکھ برک کی ہوتی ہے کاٹنے کی نہیں ہوتی ہے توڑنے کی نہیں ہوتی ہے مارنے کی نہیں ہوتی ہے اس لئے ہم بٹک جاتے ہیں تو سارا کچھ ٹوٹ جاتا ہے آپ وشف کو دیکھ لوگ ہر چیز کتنی سیاجتہ سے رکھی گئی سورج پرتی پل اس کا کام ہے سیاجتہ سے آپ کو روشنی دیتا جاتا ہے ایک سیاجتہ آئی کہ وہ سارا بنا جب پورا بن گیا سارے ہائٹروجن آٹم اس میں پیک ہوں گے نیچر نے پیک کر دیے کوئی جگہ کھالی نہیں رہی اب اس کو اگنائٹ کر دیا اپنی من کی طاقت سے سب سورج چاندارے اپنا فنکشن نرمکار کے حکم سے کر رہے ہیں اب سیاجتہ نہیں رہی اب سیاجتہ گٹتی جا رہی اب بڑاپا آتا جا رہا ہے اور جب بڑاپا آتا ہے تو مردیو پاس کھڑی ہو جاتی ہے مردیو انتظار کرتی ہے اسی کا نام کیامت ہوتا ہے ہر چیز کے لیے مردیو تیار رہتی ہے چاہے تن ہو چاہے برکش پودے ہوں چاہے سورج چاندارے نکشتر ہوں سب اپنے مردیو کے دھانے پہ کھڑے ہو جاتا ہے مردیو کھڑی ہے سیاجتہ جاتی دکھ رہی پریم بکرہ پریم اپنے یوبن سے اپنے آپ کو مردیو پریم کا نام دینا ہے سورج چاندارے سارا دیتے پھول پھل سب کچھ دے رہے ہیں منص پتی ہیں ساری اپنا آپ نشاورتوں پر کر رہے ہیں ہر دانا اپنے آپ کو بلی بیدی پہ لگا رہا ہے اس لیے پریم یوبن ہوتا ہے پھر سمرپن آ جاتا ہے پریم یوبن پہ آیا تو سمرپن آیا ہے اور سمرپن میں وہ سمجھتا ہے کہ مجھے پوری طرح سے سیج ہو جاتے ہو اند سے تب بھر جاتے ہو پریم سے بھر جاتے ہو شانتی سے بھر جاتے ہو ہر چیز پوری اب آگر پھل ہو گئی پوری طرح سے کوئی پانی اس پہ اور نہیں پڑھ رہا کمپلیٹ ہے یاد آئی ایک بار بابا نانے ملتان کی اور پیدل یادرہ پر نکلے تھے اور وہاں پر سوفی سند بہت زیادہ ملتان میں تھے ان کو پتہ لگا بابا نانے کارے ہیں تو جو ان دنوں تو پکڈنڈیاں تھیں چلنا پڑتا تھا تو چل کے بچارے آ رہے تھے تو جب ہی انہوں نے ملتان کے اندر داخل ہونا تھا تو اس راستے پر سوفی سند کچھ آگے انہوں نے گڑوہ ہاتھ میں لیا تھا اور گڑوہ بھرا ہوا تھا بابا نانک کے آگے پیش کیا گیا گڑوہ کچھ بولے نہیں لیکن آپ کو پتہ ہے جو مہان ہستیاں سند ہوتے ہیں وہ سب سمجھتے ہیں انس کا ارد تھا کہ بابا یہ ہمارا ملتان آگئی سوفی سنتوں سے برا پڑا ہے وہ سارا سماج سوفی مت کی طرف چل رہا ہے تم بیچ میں کیا لینے آگے تم اس میں آپ کیا اپنا کروگے بابا نانک جب کوئی آدمی جہاں سے چلتا ہے اس کو سمکیت ہوتا ہے کہ تُو نے کیا کر میں اگر آپ کے سمکش بولنے آیا ہوں مت سمجھ نہ میں ایسے آگے ست پرش نے پوری طرح سے لیز کر کے رات چل تیرا ہمدان میں بول تھوڑا رہا ہوں ان کے سمکش ہمدان دے رہا میری کیا طاقت ہے وہ ہی بھوگ رہے وہ ہی سب کچھ کر رہے ہیں اور وہ ہی بات وہ بابا نانک کے ساتھ تھی انہوں نے کچھ پھول اپنے کمنڈل میں ساتھ رکھے پانی میں ڈالے ہو کیونکہ سوکھ نہ جائیں سنتوں کو پھول بڑے پیارے لگتے ہیں لیکن ان کو سوکھ نہیں مجھے بھی لگتے ہیں لیکن میں توڑتا میں پھول اوپر نہیں توڑتا کبھی پیاری ساتھ سنگ جی بابا نانک نے اپنے کمنڈل سے پھول نکالے اور اس پانی کے اوپر رہ دیا اتر دے دیا کہ میں بینہ پانی کو چھڑے چھاڑے یاترہ کروں میری یاترہ سے کسی بھی درم کو کوئی ہانی ہونے والی نہیں میں جو بھی بات رکھوں گا کسی کا کھنڈر نہیں کرنا ہے مجھے تو پریم بانٹنا ہے وہ پریم پجاری تھے سنسار پریم بھی بانٹتے تھے اس لئے جگہ جگہ گھنٹتے تھے وہ خود پریم تھے اور پریم بانٹ رہے تھے اور پریم کا ہی سندیش دے رہے پریم ہی ست ہے پریم ہی آنند ہے پریم ہی سیج ہے پریم ہی تو سب کچھ اس لئے پیاری سیج سنگ جی پھر ان کو ملتان میں تم سیجتہ سے جینا سیکھ لو سب کوئی تیرا ساتھ دے گا پر سمرپن چاہیے سمرپن نہیں سنسار میں سمرپن ہو نہیں سکتا یہ سمرپن اندر کی چیز جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ آپ کے چاند تارے سورج سارا کچھ درتی پر سبھی پیڑ پودے میں ایک چیز اور آپ سنسار میں جتنی بھی چیزیں بنی ہیں بڑی حساب سے بنی بڑی کلکولیشن سے بنائی گئی اور اس میں پورا میتیمیٹکس کام کر ایک چیز بھی رام نے ساری جگہ پورا سسٹم سورج کی درتی کے لیے سورج رکا ہے پر برمان کے لیے وہ بھی چال رہا وہ بھی آپ نے بڑے سورج کے چار اور چکر کٹ رہا ہے جہ لیکن اس درتی کے لیے وہ سٹیشنری جیسے چاند کے لیے یہ درتی سٹیشنری وہ اس کے چار اور چکر کٹ رہا ہے اس کے لیے درتی سٹیشنری اس لیے جو چیز گنتی ہے دوسری کے گردگر وہ اس کے لیے سٹیشنری اس طرح سب سے بڑے سورج میں جس نے سب کو بندھا ہے اس بڑے سورج کو بندھنے کے لیے ماسون بنائے ماسون کے جو سات لوگ ہیں اس میں ایک لوگ میں لاکھوں درتی یعنی اتنا سپیس ہے اس لیے اس تین لوگوں کی گریویٹی کو مہا سن جو روشنی کا بندھار ہے اپنی اس جگہ پر سارا سارے کا سارا ہے جو سات لوگ ہیں وہ روشنی کے بندھار ہیں وہاں کوئی سورج چاند تارا نہیں وہ خود ہی سورج لیکن وہ روشنی دسترب کرنے والی نہیں کسی کو پریشان کرنے والی نہیں وہ ہائٹروزنوں سے نہیں نکل رہی وہ روشنی ست پرش کی روشنی ست پرش نے اپنی شان چیتن اند میں سورتی پھینکی ہوئی اس لئے ان لوگوں میں تم بکتی سے جا سکتے ہو لیکن نرمکار بھگون نہیں جا سکتے کیوں کہ ان کے اس کالے تتو سے وہاں فرق پرت ہے اور وہ اتنا اس کا اینٹری اتنی بلیک ہے اتنی تھک ہے کہ جس کا کوئی حسابی اس لئے جس آتما کو ست پرش جگاتے ہیں ست گرو دوارا اس کو سولہ سورج کی روشنی ملتی ہے سورت کمل میں نووے دوار آٹھوہ دوار سورت کمل ہے نووے میں ست پرش پرکٹ ہوتے ہیں اور وہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ آپ نووے میں پہنچ گیا اور وہاں سولہ سورج کی روشنی ملتی ہے اور ان سولہ سورج کی روشنی سے ہم اس مہا سن کو پار کر نجگر نجدام بیگم پر عمر پر پہنچ جاتے ہیں تو یہ سارا سسٹم گریوٹی کا مہا سن نے سمالا ہونا اس لئے وہ بفر زون ہے ست لوگ اور ان تین لوگوں کے اور پھر اس کو بھی سمالا ہوا نجدام اور نجدام بھی ایسا جو سب جگہ ہوئی ہر جگہ نجدام بھی نجدام ہے لیکن بیچ میں یہ چیزیں ڈال کے تو انہوں نے آپ کو ڈیم کر دی اس لئے آپ سے یہ کہتا ہوں کہ سائنس کی چند سیمائیں اس کے بعد سائنس نہیں جان سکتی اس کے بعد سنتوں کا کام شروع ہوتا ہے اور میں ابھی پریم کا تو شروع کیا ہے یہ کوئی جلدی ختم ہونے والا نہیں ہے کہ کہ آپ کو کنگ پھٹ پھٹ ختم ہو جائے گا لیکن میں اس کے ساتھ ساتھ اپنے دوئیوں کی دنیا میں بھی داخل رنگا تا کہ ان کی بھی سمجھ آئے جو میں اتنے لکھ رہا ہوں پرتی دن لکھ رہا ہوں پیارے بچ ساتھ گرو نام کو تجو جگت سے نہیں آپ سے کیول ساتھ اپنے تو کیول ساتھ گرو ہیں انہی سو کر لے نہیں ایک کیوں آپ نے آپ کو سو پنا ہوتا سونپنے کا مطلب ہی تم کسی کے عدی ہوگی نہیں سونپنے کا مطلب ہے کہ ایک کو پرک وہ آپ کے لیے سورج ہے وہ آپ کی گریوٹی کو منٹین کرے گا سورتی کی گریوٹی کو منٹین کر گا پھر اس کو کوئی چیز دسترب نہیں کہ سکتے اس لئے ستھ گرو ہی آپ کو سیج بنا سکتا ہے آپ کے اندر پریم جگا سکتا ہے آپ کو اند میں بنا سکتا ہے آپ کو شانت کر سکتا ہے اور کوئی دنیا کی چیز نہیں جیسے بچپر میں سب سے اوشک کیوں کہتے ہیں دودھ دودھ ابھی پورا خراق نہیں پھر کافی خراق کام کرتا اس میں آپ نے دیکھا کہ دودھ میں آپ ہاگی بھی ہے اس میں مکھن بھی ہے اس میں پنیر بھی ہے اس میں لسی بھی ہے اس میں چیتن رکھنا مہا چیتن چیز ہوگی تو اس کو چیتن رکھے گی جس طرح تم نے دودھ لیا تو وہ کافی چیزوں کو کور کرتا ہے جس طرح کوئی میٹ نہیں کھانے والا تو سویا بین اس کو استعمال کرنا پڑتا ہے اس کو اپنی باڈی کے اندر کی کمیوں کو پورا کرنا اور ہماری پدتی میں میٹ شراب ساری چیزوں کی بندش ہے بڑی زبردست چون کہ یہ بکتی کی طرف لگنے نہیں یہ کبھی آتما کی شدی نہیں ہونے دے یہ بنگ پینے کا کوئی رواز نشا کسی بھی پرکار کا غرجت ہے اس لئے ست گرو کو سمر بن کرنا ہے اُٹھو پیارو نادان ششو بوجلو پی پی بینام سورتی دھار پی پی کی آواز جب بابا نانک نے سنی تھی تو آپ کو پتہ میں نکالو دھارن دیا تھا اسی سے وہ ان کا ست گرو بن گیا پی کہا ست گرو بن گیا اسی سمی رہا ان کو یہ لگا یہ میرا ست گرو میرا ست گرو مجھے پکار دے رہا آجا آجا میرے پاس آجا آنسوں کی دھارہ بھیانے شروع آجا پریم پرتی پرتی ہے سمرپن کا تم نے ست گرو کے لئے آنسوں نہیں بہائے تمہارے اندر پریم جگہ تمہارے اندر پریم نے جگہ انگڑائی لی آنسوں بہیرہ جگہ کھالی کرنے کے لئے بستر پر کوئی سمان پڑھا مہمان دو آجائے تو فٹا فٹ وہ اٹھاتے ان کو بٹھانے کے لئے اگر چیرے رکھیں تو وہاں کوئی چیز گندی شدی فٹا فٹ سیدھی کرتے اٹھیر کرتے ان کو بٹھانے کے لئے اسی طرح سے آنسوں بیتے جگہ بناتے ہیں اسی کو دینے کے لئے ستگرو تو ایک بہانہ ہے آپ ہی وہ اس میں بٹھانا ہے ستگرو تو بہان ہے آپ ہی وہ آکے بیٹھتا ہے تم نے ستگرو کو نہیں پکڑنا ہوتا یہ تو بس جیسے تم نے انگور کا دانہ پکڑا وہ انگور کا دانہ نہیں اس کو دیکھتے ہی تمہارے اندر پانی چل پڑتا مک میں جگہ بناتا ہے اندر کہ بھابا اب یہ میں لواب بنا اس میں تم کو لپیٹ ہوں گا اور اندر جگہ بنی اور تمہارے اندر میں سلائیوہ ہوگا سلائیوہ نے اب تیاری کر دی کہ میں نے کھانا دیکھا یہی طرح کہ یہی بات ہے دور پپیہ نے آواز دی اندر جگہ کھالی ہوئی بٹھانے کے لئے جگہ کھالی ہوئی تو تمہارے آنسو باہر نکل آئے تو آنسو جگہ بناتے ہے بابا اس کے لئے اندر سے وہ جگہ کھالی ہوگی اور پانی کے روپ پٹا پٹ اندر سے آنسو آنکھوں میں آگے دیکھا کتنا کنیکشن جوڑا ہوئے سارے سسٹم کا پل بر کی دیری میں آنسو ٹپک پڑتے اسی طرح میں بھی جب ایک دن بجن بول رہا تھا تو پتہ کتنے آنسو نکل کیوں ست پروش کے لئے ان کی جگہ کریٹ ہونے کے لئے نکل جگہ بنانے ہے تو بھی پریم ہوگا پریم کوئی دکھاوا تھوڑا آنسو بہائی بینا پریم نے تیرے آنسو جگہ بنائیں گے وہیں پہ آ کر وہ بیٹھ جائیں گے وہ جگہ تُنے ان کو دے دی آنسو بہا اس لئے پیاری ستنجی کو آسان بات تھوڑی یہ پیار بتا دے دو منٹ میں میں چھٹکی ماروں تو پریم بتا دوں پریم تو انبہو ہے میں جو جو انبہو اپنے آپ کو بتاتا جاؤں گا آپ کو پریم کی جاگریتی ہوں اس لئے تو ستگروں کی سنسار میں یہ کوئی چیزیں کتابوں سے تھوڑا مل جائیں میں جو بول رہا ہوں کتابوں میں نہیں صاحب جی وہ تازہ دم ست پرش دے رہے اور میں بول رہا اب ہی دے رہے اسی سمیں دے رہے آنس پار دے رہے تو اسی طرح سے رام کرشن پرم آنس چیٹی پار میں نے اپنی بھی آپ کو سنائی تھی کل یاد ہوگا آپ کو کہ میں اپنے نوٹوں سے لٹ گیا اس لٹنے کے لئے مالک کے لئے جگہ بنی کہ بابا میرے ساتھ کیا ہو گیا اور آنس کی برسات چلی یہ سب آنس مالک کے لئے ہوتے ہیں تم جس بھی مالک جس بھی روپ میں پیار کرتے ہو آنس بہالیت ہو گیا بجن